اسلام علیکم دوستو میں حرانہ بوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جو صدر تھے وہ جو کل تک پریزیڈنٹ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے یہ کافی بات مشہور ہوئی آج ان کی پریس کانفرنس تھی آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو لتار کے رکھ دیا انہوں نے لتار کے رکھ دیا اور ان سے جب بات کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور آپ کا موٹک بالکل سیم ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا سیم ہے کہ الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو آرمی ہے ہماری یہ جاتی ہے جو نورڈن ایریاز ہے وہاں پر یہ بہانہ لگا کے کہ وہاں پر آپریشن کریں گے لیکن وہاں کے زخائر پر قبضہ کرتی ہے ہماری آرمی نے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ پولٹکس میں دخل اندازی کرتی ہے اس پریس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا انہوں نے اور کیا کیا باتیں کہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹورس ڈیسنیشن مانا جاتا تھا ایک ہوتل تھا اسلامباد میں مونال جس کو آج بند کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان نے تین مہینے کا ٹائم دیا ہے وہ ایک غیر ایک ایسی جگہ پر بنا ہوا تھا جو کہ وہاں پر جو حکومت کی جگہ تھی لیکن کتنے سالوں سے وہاں پر تھا اس کا ٹیکس بھی دیا جا رہا تھا اسے وہ کرایا بھی لیا جا رہا تھا لیکن وہ لے کون رہا تھا کرایا اور کس نے کلیم کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے دوسری خبر تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کا کل بجٹ آئے گا بجٹ بھی آئے گا معاملات بھی سیٹ ہوں گے پاکستان کو کتنا کیا دیا گیا ہے پرکس دیے گئے ہیں لوگوں کو کیا ٹیکسز لگائیں گے اس پر بات ہوگی اور تیسری ہے کہ عمران خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ جی اب ہم سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں کیوں دیا ہے سپریم گورہ پاکستان نے کہا تھا ان کو کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کر کے دیکھیں ابھی جو پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہیں گوھر یوب صاحب جو محمد گوھر صاحب جو بریسٹر گوھر صاحب ہیں انہوں نے یہ چیز کہہ دیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان انہوں نے گرین سگنل دے دیا اور کیا کیا شرائط ہوں گی اور کیا سارے معاملات کیے جائیں گے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونال والے واقعے پر مونال ایک ریسٹورنٹ تھا بڑا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنا کرتا تھا اور اسلام آباد کے وہ شملہ پہاڑی جو ہے نا مارگلا ہیلز وہاں پر موجود تھا مارگلا ہیلز پہ شملہ پہاڑی گلتی سے کہا دیا مارگلا ہیلز پہ موجود تھا اب وہاں پر یہ ہوا کہ مارگلا ہیلز پہ وہ بڑا ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن مانا جاتا تھا یہاں سے اسلام آباد سے لوگ وہاں پر کھانا کھانے اپنا بریک فاسٹ کرنے اور ڈینر کرنے جائے کرتے تھے ڈینر بریک فاسٹ اور لنچ اور برنچ جو بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کرنے جائے کرتے تھے وہاں پر سی ڈی اے کو وہ دوہزار انیس تک اپنا منثلی رینڈ دیا کرتے تھے منثلی رینڈ دینے کے بعد وہاں پر کیا ہوا جب ان کا منثلی سارا کوٹہ ختم ہوا تو نیا انہوں نے ایک ایگریمنٹ نہیں کیا اس پر آرمی کود پڑی آرمی نے کہا کہ جی ان اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ استبل ہوا کرتا تھا پاکستان آرمی کا تو یہ تو جگہ سی ڈی اے کی ہے انہیں پھر یہ معاملہ کوٹ میں گیا وہاں پر آرمی نے ان سے وہ کیس جیت ریا اس کو چیلنج کیا پھر سپریم کود آر پاکستان میں سپریم کود آر پاکستان میں یہ فیصلہ تیپ آیا سپریم کود کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ تیپ آیا کہ منال کو بند کر دیا جائے گا اور ایسے کہیں جو جتنے بھی جو ریسٹرنٹس ہیں جو سی ڈی اے جو ان کی زمین پر بنے ہوئے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اور جس پر منال نے کہا منال کے جو آنرز ہیں انہوں نے کہا اور ان کے وکیل نے کہا کہ ہمیں چار مہینی کا ٹائم دے ہم اس کو بند کر دیں گے لیکن سپریم کود آر پاکستان نے پھر تین ماہ کا ٹائم دے دیا اور کہا کہ آپ کے پاس تین ماہ ہیں آپ منال کو بند کر دیں اب یہ معاملہ سپریم کود میں ہی تیپ آیا ہے اور یہ معاملہ وہاں تک جا کے رکھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو آرمی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری جگہ ہے سی ڈی اے کہہ رہی تھی ہماری جگہ لیکن ایڈ آنڈ آف دے یہ سی ڈی اے کی جگہ نکلی اور آرمی کو اس میں سے بھی کچھ نہیں ملا آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے اپنے وہ ایلیگیشنز اور ایک دعوے کی ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہیں ان کی جگہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ سی ڈی اے کی جگہ بھاگ جو سارے اب دوسری بات یہ ہے مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس میں آرمی بھی موجود تھا ان کی اپنی جو اقتصادی محیم ہوتی ہے اپنی جماعت کی علماء اسلام جی ای ای آئی کی جماعتیں علماء اسلام کی اس میں ان کی آج ایک پریس کانفرنس تھی لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اس بارے میں انہوں نے صرف یہی کہا کہ جی آج نئی کانفرنس ہیں اور جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے وہ تو ہمارے موقف کے ساتھ ہے وہ جماعت اسلامی یہ جی ای آئی کے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے ساری کے ساری پریس کانفرنس اپنی اس بیانیے پر رکھا کہ ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کو بھی نہیں مانتے ہم دوہزار بائس کے الیکشنز کو بھی نہیں مانتے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں نہیں مانتے تھے تو پھر بھی آپ یہ گورنمنٹ کے جو اس ٹھم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے اور اگر آپ اس الیکشنز کو بھی نہیں مانتے تو آپ ستیفہ کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا ہمارے مطابق تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا الیکشنز ہونے چاہیے ان کی یہ بات ہے انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہمارا یہی سٹانس ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہماری یہی بات ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اور گھمانے والی بات یہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے خلاف کھل کے بولے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے ڈائریکٹ آرمی کا ذکر کیا اور آپ آپ کہا کہ ان کو مخاطب کرتے رہے انہوں نے سب سے بہلے تمہید باندھی کہ ہمارے ملک میں امریکہ جیسے جتنے بھی جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں ان کی سازشیں چلتی ہیں ان سازشوں کے بعد یہاں پر کٹلی گورنمنٹ بنائی جاتی ہیں اور ہر الیکشن میں عوام کا منڈیٹ قبول نہیں کیا جاتا جب عوام کا منڈیٹ قبول نہیں کیا جاتا تو اس کا پھر ہرجانہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہرجانہ پوری عوام کو بھرنا پڑتا ہے اور عوام ایسے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے جو لوگ مسلط کیے جاتے ہیں انہوں نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے بھی علاقے ہیں ملوچستان کے علاقے ہیں فاتح کے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنا گھر کے برتن کھڑکیاں اپنا فرنیچر بیچ کر گزارہ کیا وہاں پر ہماری پاکستان آرمی مسلط ہو جاتی تھی ہونے کے بعد وہاں پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہاں پر دہشتگردی ختم کرنے لگے ہیں لیکن دہشتگردی کا تو پتہ نہیں لیکن وہاں کے جتنے ریسورسز تھے ان کو استعمال کیا جاتا تھا استعمال کرنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا فائدہ اٹھانے کے بعد ان سے کیا کیا جاتا تھا انہوں نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ جب میں گورنمنٹ میں تھا یا میں اتحاد میں تھا تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ پاکستان اور اکوانستان کے جتنے بھی معاملات تھے وہ کس طرح ہوتے تھے پاکستان اور اکوانستان کے درمیان دوستی قائم تھی لیکن اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان اور اکوانستان کے ہاں اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے کہ جب ہم تھے تو دوریڈ لائن جو پاکستان اکوانستان کی سب سے بڑا لمباب آرڈر ہے پاکستان کا وہاں پر اگر دو گھر ایک گھر بنا ہو ہے جس کا ایک کمرہ پاکستان میں آتا ہے اور دوسرا کمرہ اکوانستان میں آتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ ایشو بن گیا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایشو کو بنایا کس نے انہوں نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا پاکستان آرمی جب تک اپنا اسٹیبلشمنٹ پوری کی پورا اپنی مشینری استعمال کرتی رہے گی پولٹکس میں تو پھر حالات یہی ہوتے رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ابھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے ہم الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کو دوبارہ کروایا جائے فیر الیکشنز نہیں ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کونکستانس سیم کا سیم ہی رہا انہوں نے مزید کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں اور جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں اور جتنے بھی یہ ملک کو چلانے والے ہیں وہ ایک بار سوچیں کہ پاکستان ان کے ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے پاکستان کی جان چھوڑیں اور ان کو ان کے حوالے کریں جو ان کے حق دار ہیں یعنی کہ عوام کے حوالے کریں اور عوام جس کو منڈیٹ لے کے آتی ہے اس کو ان کا صدر یا پرائیم منسٹر بنایا جائے انہوں نے کہا کہ میری عاصف علی زرداری اور نواز شریف سے بھی بات ہوئی ہے اور ہمارا سٹانس بالکل مختلف ہے وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے اور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ایک جمہوری بیانیہ پر کھڑے ہیں آج وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں مجھے پتا ہے اس پرینس کانفرنس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تب بھی میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں اپنی بات پر قائم رہوں گا انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل جو فلسطین پر ظلم کر رہا ہے اس پر کیا ہے کہ جتنی بھی انسانی حقوق کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ چپی سادے بیٹھے ہیں اب وہ کہاں گئے ہیں اب ان کو شرم سے ڈوب کا مر جانا چاہیے اور یہ کہا کہ اسرائیل جو فلسطینی بھی بربریت کر رہا ہے اس پر پاکستان کا سٹانس کیا آئے گا اس پر دنیا کا سٹانس کیا آئے گا انہوں نے ایک غیر مسلم جو ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے کریڈٹ دیا ملک کو کریڈٹ دیا اور بھی سپین وغیرہ کو کریڈٹ دیا یہ وہ ملک تھے انہوں نے ایک اور مسلمان ملک کو بھی کریڈٹ گیا سعودی عرب کہ جب یہ واقع ہوا تو سعودی عرب نے پہل کی کہ ہم فلسطین کو ایک علیدہ سٹیٹ مانتے ہیں اس کے بعد وقتاً فوقتاً باقی دیگر جو جتنے بھی کنٹریز تھے انہوں نے سعودی سعودی کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے پلسٹائن کو ایک علیدہ ریاست مان لیا جس پر اسرائیل کا تفشیش کا اظہار کرتے ہو اسرائیل نے کہا کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ تو جو زمین بوز ہو گیا جس پہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اب جنرلیسٹ نے بیٹی خوبصورت بات کی تھی جو امریکہ ایراک اور لبنان میں تیس ہزار لوگوں کو مار سکتا ہے ان کے لیے یہ چالیس ہزار یہ جو آر سو یا پھر پچاس لوگوں کی ڈیت کوئی معنی نہیں رکھتی یہ امریکہ ہی سارے معاملات کرواتا ہے ان کا بھی سٹانس یہی تھا کہ امریکہ ہی ان سب کے پیچھے ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نئے الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بعد پرامنسٹر اب پاکستان کی بات کریں ایکس پرائم نیسٹر اب پاکستان کی بات کریں جو امران خان صاحب ہیں انہوں نے گرین سیگنل دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوشش تو کریں یہ جماعتوں کے ساتھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن آئینی طریقے سے بیٹھوں گا میں ماف کرنے کو تیار ہوں جو میرے ساتھ ظلم کیا گیا اس پر بھی انہوں نے مافی مانگی لیکن ایک اور بات غدار تھا لیکن اب وہ حالات دوبارہ نہ پیدا کیے جائیں کہ تیہتر سال چھہتر سال سے پاکستان آگے بڑی نہیں سکرا ہمیشہ اس اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ سارے کے سارے غداری پیدا کیوں ہوتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لیں واپس آتے ہیں امران خان پر امران خان جو انہوں نے بات کہ امران خان نے کہا میں ساری چیزیں ماف کرنے کو تیار ہوں اور ماف کرنے کے بعد اس ملک کی بھلائی چاہتا ہوں اور میں ان پارٹی سے ایک آئینی طریقے سے بیٹھنے کو تیار ہوں اگر یہ مجھے میرے سے بات کریں تو رانہ سناؤلہ بھی اپنی کافی تقریروں میں کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ تیار ہیں باقی مصدق ملک بھی کہہ چکے تھے اور بھی بڑے جو عہدے درانہ وہ کہہ چکے تھے اب جو گانٹ ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو حکم دے گی تو یہ حکم بجال آئیں گے اگر نہیں دے گی تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے جیسے نئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو اگاہ کر دوں گا ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئیے اور لائک سبسکرائب گوشے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ